عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ بار بار آتی ہے عود کرتی ہے عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ عوام کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی خجوریں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جائے شاید اس میں جیسے میٹھی عید کہتے ہیں حرج کوئی نہیں ہے میٹھی عید کرنے میں کیا عید کا خطبہ سننا ضروری ہے اور کیا خطبے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟ ہر خطبہ جو ہے چاہیے عید کا ہو چاہیے نکاہ کا ہو یا جمعے کا ہو جب یہ جو سنتے ہیں تو ان کے لئے فرض ہوتا ہے سننا کہ یہ سنے کان لگا کر چپ چاپ پس کوئی بات چیز نہیں کہتے ہیں جو عذاب ہے یہ ہر خطبے کے لئے ہیں ٹھیک تو کیا خطبے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟ لیکن اگر کسی نے سنا نہیں اگر کسی نے سنا نہیں آواز نہیں جاری تو الگ بات ہے آیہ نماز عید پڑھنے کے لئے عید کی وہ چلا گیا ہاں تو عید کا خطبہ صالح ہے سنت ایک چولی تو سنت ہے خطبہ لیکن جو اب سننے کے لئے رکا تو اب یہ سنے گا اور بات چیز نہیں کرے گا یہ نکاہ کا خطبہ نکاہ کے خطبے میں تو لوگ بتا نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں اس کا سننا بھی جب ہے بیٹا ہوا ہے سننے کے لئے آیا تو اب یہ سنے کہ یہ اس کے لئے فرض ہے عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟ وہ تقبل اللہ عید کے دن خوشی کا اظہار اور تقبل اللہ مننا و منکم یہ کہا جائے کہ ان الفاظ میں مبارک بات دینا مستحب ہے اسی طرح ہاتھ ملانا بھی یہ بھی ایک اچھا عمر مستحب ہے مصابع کرنا میں سے سننا سے ثابت ہے ہاتھ ملانا تو ہاتھ ملانے میں یہ ذہن میں رکھے گا کہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے یوں جو ایک ہاتھ سے ملاتے ہیں یہ سنت نہیں ہے آلازت نے اس پر تو پورا رسالہ لکھا ہے ایک ہاتھ کے رد میں یا نہیں مصابع دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا دو ہاتھ سے ہے ہمارے ہاں یہ قسمت یہ کہ ایک ہاتھ سے اکثریت ایک ہی ہاتھ سے ملاتی ہے بچے کو بھی ہاتھ سے ہی بھی بچے کو تو بیچارے گا شروع سے ایک کنڈا کرنا شروع ہے بیٹا سلام کرنا تو یوں کر کے وہ یوں کر دیتا ہے یہ سلام پڑھئی ہے السلام علیکم سکھانا چاہیے بچے کو بہلے وہ اپنی تطری زبان میں جو بھی بولے الفاظ ذہن تو اس طرح بنے گا اب پہلے سے وہ فسی و بلیغ الفاظ میں تو نہیں بول سکتا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے پالنے میں اپنی نبوت کا احران فرمایا وہ تو ان کا موجیزہ ظاہر ہوا اللہ پاک کی حطہ سے کہ انہوں نے یہ بھی کہاں میں اللہ کا نبی ہوں موجیزہ ہو رہے تو تو بہرحال یہ کہ ہمیں بچوں کو سلام کے الفاظ سکھانے چاہیے اور دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سکھانا چاہیے کہ بیٹا ہاتھ ملا ہو تو اس کو اسی تربیت ہو کہ دو ہاتھ بڑھائیں نہ کہ ایک کیا عیدی مانگ کر لینا جائز ہے جن سے مطلب ایسے مراسی میں ماں سے بیٹا مانگے باپ سے بیٹی مانگے یہ جو آپ پس کے ہوتے ہیں گھر کے خاندان کے مامو سے چاہ چاہ سے مانگتے ہی ہیں یہ کوئی عیب نہیں ہے نہ یہ کوئی زلط والا سوال ہے کیا مامو اتنے مہنگائے میں سو روپے دے دے پچھلے سال بھی سو روپے دے دے مامو اتنا تو نکرو مطلب نکرو کے سیلری بڑھ گئے یا مامو میری عیدی تو بڑھا دو چاچا میری عیدی تو ابو اتنی تو عیدی بڑھ لی چاہیے نو پروبلم نو پروبلم مامو سو رو ابو سے نہیں مانگے گے تو کیا روڈ پہ جا کر رات پھیلا کر یوں کھڑے ہو جائیں گے عیدی کے لیے ہاں تو یہ طرح غور کر لی جائے گا مامو چاچا بابا ہاں ہاں دینا بچوں کو بچوں کا دل خوش کرو حدیث پاک میں کہ جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے بیت الفرہ دار الفرہ خوشی کا گھر جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے دار الفرہ خوشی کا گھر یہ اس کے لیے جو بچے کو خوش کرے گا اس لیے بچے کو خوش کریں بچوں خوش کریں یہاں تک کہ اگر کوئی یعنی شرعہ میں اس کے لیے کہا جانور کے بچے کوئی خوش کرے گا اس کے لئے بھی دار الفراہ یعنی یہ اس کے لئے بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ میں اسے مشورہ دے رہا ہوں ایک سوکی نوٹہ بچے کو دو نا ایک چھوٹا بچہ اس کو بھی اتنی تمیز تو پتہ نہیں ہے اور اس کو بیس بیس والی پانچ نوٹے دیں یا دس دس والی دس نوٹے دیں آپ کے جائیں گے سو اور پہ مگر وہ ایک نوٹ کے مقابلے میں یہ پانچ اور دس نوٹے دیکھے گا اس کو مذاب ہوتا جائے گا یہ ایک بچے 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 ہوتے ہیں وہ چھوٹی بڑی نوٹوں میں اس کو زیرو میں سمجھنا پڑے اتنا جتنی اس کی نوٹوں کی گھنٹی میں سمجھ پڑے کیونکہ یہ بٹوے میں اس پر سنبھال کر رکھتے ہیں تو اتنی ساری نوٹے ہو جاتی ہیں اس کی بس عمر پر ہے بعض بچے تو نوٹ میں سمجھیں گے نہیں اس کو لولی پوپ دو تو خوش ہو جائے سو کا نوٹ دو نظر سر پر لولی پوپ دو یہ اشارت فرمائے کیا ناب مالک بچوں کی عیدی والدیں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں اب جو میں نے پورا سر پڑھانی ہے دل افتاحل سنت کا نیاز ہوئے فتوہ جاری ہوئے عرف کے مطابق یہ جو عیدی ہوتی ہے عام طور پر یہ بچے کو ہی دی جاتی ہے سوائے یہ کہ کوئی الگ سے عرف ہوتا ہو جس میں دے کے مقصود باپ والدین کو دینا ہو تو وہ تو الگ چیز ہے بچے کو دینا ہو تو بھی اس کا لحاظ جو ہے وہ عرف کے اوپر جو دل افتاحل سنت کا فتوہ ہے اس کے مطابق وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے کہ اندر ضرورت کا وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بچے کی عیدی کو استعمال کرنے سے گریز ہی کیا جائے گا بعض مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ عرف ہو استعمال کا تو پھر وہاں باسورتوں میں اجازت ملتی ہے اس کے ملک سمجھدار بچے کی بھی ملک بنے گیا یا نہیں اس پر یہ فتوہ آج ہی مجھے ملا ہے چار پانچ چھے صفے گا ہے میں پڑ نہیں پھایا آپ نے تو پڑا ہوا اچھا میں بھیجاتا ہوں یا میں بھیجاتا ہوں اچھا اللہ حضور دوسرا سوال کرلو عید کا روزہ رکھنا کیوں منع ہے عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت کا دین ہے اور حقیقت یہ ہے منع ہے شریعت میں اللہ الرسول نے منع فرمایا وہ منع ہو جاتا ہے لیکن حکمت شاید یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت کا دین ہے دونوں دونوں کا ہے غلب عید کا کوئی خاص وظیفہ بتاتے جو شخص عید کے دن جو شخص عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح روحوں کو اس کا عیسال صواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں ایک ہزار نور اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ پاک اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا حوالا مکاشفت القلوب صفحہ نمبر تین سو آٹھ کیا صدقہ فطر عید کے دن ہی دینا ضروری ہے افضل ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے عید کی نماز سے پہلے یہ دے دیں عید کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے بقریت کا تو ہے بقریت کا تو ہے کہ قربانی یعنی خون بہانہ قربانی کا یہ سب سے افضل عمل بقریت کا جو دسمی تحرین اس کا تو یہ حدیث میں موجود ہے اس کا مطلب نہیں کہ فرائض سے بھی یہ ہے نماز سے افضل ہوگی ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے بقیت میں یہ ہے اب اس مٹھیت کے لیے کوئی ہاں کہیں پڑھنا سننے یاد نہیں خاص طور پر عید کے دن قبرستان کیوں جاتے ہیں مستحب ہے مستحب ہے چھوٹی عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھانا ضروری ہے بہتر یہ ہے کہ چند خجوریں کھا لیں طاقت اوڈ تین پانچ ایک تین پانچ سات اور یہ نہیں ہے کوئی مٹھی چیز کھا لیں نہ کھایا تو گناہ گار نہیں ہے تاہم یہ کہ صبح غروبِ آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھایا صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک تو اتاب کیا جائے گا یعنی اس کو قیامت کے دن ڈانٹ پڑے گی تو کچھ نہ کچھ دن میں کھا پی لینا ہے عید کے دن نہ کسا من بھاتا ہمارے لئے حکم شریع ہے ہم بھی کھانے پی نہیں میں تو انٹریسٹڈ کوئی کون نہیں ہوتا اب حکم شریع سمجھ کر کھائیں گے تو سواب بھی پھلے گا کھانے کا کھانا ہوگیا سواب کا سواب ہوگیا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد